دودھ پینا صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے، اس میں کئی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سب ہی کو دودھ پینے کے لیے کہا جاتا ہے، حالانکہ اس بات پر بحث کئی بار ضرور ہوتی ہے کہ گائے یا بھینس میں کس کا دودھ زیادہ لابدائک ہے، ویسے تو بکری کا دودھ بھی پیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ گائے یا بھینس کا دودھ ہی پیتے ہیں۔ بتا دے کہ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے، اس میں فیٹ کم ہوتا ہے، یہ آسانی سے پچ جاتا ہے، اسی وجہ سے بچوں کو بھی گائے کا دودھ دیا جاتا ہے، گائے کے دودھ کا سیون ایک دو دن میں کر لینا چاہیے، وہی بھینس کے دودھ کو کئی دن تک رکھا جا سکتا ہے، گائے کے دودھ میں پانی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں ٹھوس پدات کم ہوتا ہے اور نبے فیصدی گائے کا دودھ پانی سے بنا ہوتا ہے، وہی بھینس کے دودھ میں فوسفورس، کی پوٹیشیم اور مگنیشیم جیسے منرلز زیادہ ہوتے ہیں اگر نیوٹریانٹس کے آدھار پر بات کریں تو گائے کے دودھ میں فیٹ کم ہوتا ہے گائے کے دودھ میں 3-4 رتشد جبکہ بھینس کے دودھ میں 7-8 فیصدی فیٹ ہوتا ہے بھینس کے دودھ میں کولیسٹرول کم ہوتا ہے اسی لیے ہائپرٹینشن، کیڈنی کی بیماری اور موٹاپے کی سمسیا سے جوج رہے لوگوں کو بھینس کا دودھ پینے کی سلا دی جاتی ہے